پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست حباب کو ایک بار پھر السلام علیکم اسلام آباد میں آنچ تین چار بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں اس میں ایک تو الیکشن کمیشن نے شریف گھرانے کے چاروں امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفکیشن جاری کر دیئے اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان نے مجلس عوادت المسلمین اور خیبر وقت انخواہ میں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کی منظوری دے دی اور اس کے علاوہ پھر بلاول صاحب نے آنکہ ایک بات بوم شیل کر آیا اپنی سنٹرل ایگزیکیٹیف کمیٹی کے اجلاس کے بعد اور اعلان کیا کہ صدارت کا عوضہ ان کے خیال میں آصیف علی زرداری کو ملنا چاہیے اسی حوالے سے معروف آئینی امور کے ماہر اور آپ کے بڑے جانے پہچانے یوٹیوب پہ شو بھی کرتے ہیں محمد عزر صدیق ان سے میں نے پوچھا کہ یہ شریف گھرانے کے حوالے سے یہ الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفکیشن جاری کی ہیں ان کی کامیابی کے آخر اس میں اتنی جلدی کیا تھی اور اس کی کباحتیں کیا ہیں خاص طور پر ان جماعتوں کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے جس نے ان کے نتائج کو چیلنج کر رکھا ہے عبداللہ شاہ کی شادی میں دیوانہ کیا ہے میرے ذہن سے وہ نکل گیا ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا اس کو تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت انہیں پتا ہے کہ اگر الیکشن کے وہ ریزلٹ کھل گئے یعنی ان ساروں جو ستر سیٹے ہیں ہم پاکستان تحریکے انصاف کلیم کر رہی ہیں نا تو وہ نوٹیفائے نوٹیفکیشن سے پہلے نکل گئے نا تو ان کا ایسا سیٹے جلے جانہی ہیں یہ پہلے حکومت بنانا چاہتے ہیں جلد 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 یعنی پندرہ دن کے اندر اندر یہ سارا جو پروسس ہونا تھا جلدی کو ابھی آپ کے الیکشن چیلنج ہو رہے ہیں سارے چیلنج ہو رہے ہیں اکاؤنٹنگ پہ بات آ رہی ہے ترانسپرنسی پہ بات آ رہی ہے فارم فورٹی فائب پہ باتیں آ رہی ہیں تو اصل بنیادی طور پر وجہ کرنے کے تین وجہ ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ الیکشن سارے کے سارے چیلنج ہو رہے ہیں کاؤنٹنگ ہو رہی ہے ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے تو انہوں نے اس سے پہلے پڑھ کے یہ نوٹیفائے کر دیا تاکہ کوئی ہچ چاہ جائے اور یہ بیس بنا سکیں گے یہ سارا کچھ الیکشن ٹرائبیونل میں بیٹھ کر سیٹل ڈاؤن کرے اب چوکے الیکشن کمیشن خود ہی نوٹیفیکیشن کر رہا ہے اور ہائی کورڈ کے کہنے کے بعد ہم جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو پاس تعداد رہا کام ہے بڑی تھن میجورٹی ہے جو ریزرف سیٹی ہیں جو پی ٹی آئی والی سیٹی ہیں وہ ان سیاسی جماعتوں کو جا نہیں سکتی وہ پرپورشنٹ کے مطابق ملنی ہے وہ خالی سیٹیں پڑی رہیں گی تو انہیں یہ بھی ہے کہ اگر یہ سیٹیں مل گئیں تو ریزرف سیٹیں اور بھر کے پاکستان تحریک انصاف کی ووٹنگ بینک بہت بڑا ہو جائے گا تیس طرح یہ ہے کہ ابھی ایم کیو ایم سے زیادہ بارگین نہیں کرنا پڑے گا یعنی دو سیاسی جماعت اور ان سیاسی جماعتوں کو بھی قریب کیسے لے گیا ہے یعنی میں نے تو کل لیک کر دیا تھا کہ صدر وزیراعظم کے لیے اور انہیں صدر کے لیے آسف علی زرداری کا یوسر زرادلانی چیئر بن سینٹ کے لیے سپیکر کے لیے میں نے راجہ پرویزہ شروع کا میں نے کہا یہ نام دے رہی ہیں اور میں نے بڑا بہت دور پر کہی ہیں میں میڈیا پر چلتے رہے ہیں اب جو مین وجہ جو ہے نا وہ اس لیے نہیں لینا چاہتے باقی جگہ پہ اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ کل لوگوں نے پوچھنا ہے کہ آپ نے تو الیکشن لڑا تھا اس مینی فیسٹ ہوکے پی ایم ایل این جو ہے وہ کرپٹ لوگ ہیں یہ نعرہ یہ لگایا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ملک کو بچانے کے لیے کیا ہم اس لیے کوئی وزارت نہیں لینا چاہتے کسی نہیں لینا چاہتے اور اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے تو اکٹھے ہی نا یہ اگلیاں آپ کو لگا نظر آئیں گی کھاتے ہوئے کٹھی نظر آئیں گی آپ کو یہ اگلیاں ساری ہاتھ اکٹھا آئے گا تو دوسری وجہ یہ ہے تیسری وجہ جو میں ساتھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایم کیم اگرہ کو کٹیل بھی رکھنا ہے پرناہ ایم کیم کو پتہ ہر دور کے اندر انہوں نے مفادات لینے ہیں اور ایم کیم کے جو نتائج ہیں وہ سب سے زیادہ کنٹروورشنل ہیں جماعت اسلامی نے بھی کھل کے کہہ دیا اپنا تحریکہ لبیگ پاکستان نے بھی کہہ دیا متعدہ مجل سے عمل نے بھی کھل کے کہہ دیا تو یہ اتنا کچھ کٹھا ہو چکا ہے اتنی کھجڑی بک چکی ہے اس سے میں تو اسے اگلے الیکشن دیکھ رہا ہوں کہ یہ الیکشن سارے کے سارے ٹینڈڈ ہو چکے ہیں اچھا یعنی آپ کے مطابق اب خدشہ یہی ہے کہ یہ نظام چلنے والا نہیں ہے اور ہو سکتے ہیں ہم دوبارہ الیکشن کی طرف چلے جائیں لیکن جو پی ٹی آئی نے عمران خان نے فیصلہ یہ کیا کہ وحدت المسلمین اور جماعت اسلامی کے ساتھ مرکز پنجاب اور بتطیب خیبر پختنخواہ میں اتحاد کیا جائے اس سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا سوائے سیٹوں کے اچھا دیکھیں میں بتاؤں آپ کو یہ ایکچولی ریزرف سیٹوں کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن ریزرف سیٹیں ٹیکنیکل ہی بڑا مسئلہ آئے گا متحدہ مجل سے مسلمین نے ریزرف سیٹوں کی دین ہی ہے پاکستان تحریکہ انصاف جو کہ پارٹی کا تو مسائل ہے محامی مسئلہ ہیں اس چیز کا جو بیٹھتے یہ تو بنیادی طور پر اس لیے لیا ہے کہ ریزرف سیٹیں آسکیں نیشنل سیمنی کی اندر جو کہ متحدہ مجل سے مسلمین موجود ہے اور پنجاب کے اندر بھی موجود ہے کے بی کے اندر جماعت اسلامی موجود ہے تو اس لیے جماعت اسلامی سے اتحاد کرنے کا مقصد یہ بھی ہے پھر اگلی بات جو ہے نا یہ کہ اس سے بڑا پوئنٹ ہمارا ہے میں نے وہ چیلنج کیا ہوئے اچھا ایک اور میں بتا رہا چلویں جاز گل سر لوگوں کو شاید میری شروع میں بات میری کافی لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا اچھا نہیں لے گا میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو ورکنگ ریلیشنشپ ہے نا چھ مہینے کے لیے آپ کو ایک تجربہ کرنا ہے کہ پی ڈی ایم وان پہلے تھی یا پی ڈی ایم ٹو آ جائے گی تو اس ملکہ ستیانات ہو جائے گا لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے پی ڈی ایم بنے سے روکا کیوں نہیں ہے اور اس کا حل بڑا آسان تھا یعنی مورل ہائی مورل گراؤنڈ پہ کرپشن پہ کپرومائز نہ کریں آپ پاکسن پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک حکومت کس طرح نون لیگ فرنٹ پہ کر دیا ہے ہم پاکسن پیپلز پارٹی کو آئے کرتے لیں ابھی حکومت آپ سمالیں ہم آپ کے ساتھ صرف نا پوزیشن نہ بیٹیں گے ہم نہ گزارتے لیں گے ہم ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھیلیں گے یہ ٹیکنیکل ہم بھی کر سکتے تھے اور ہمیں کرنا ہے اس سے فائدہ کیا ہونا تھا اس سے فائدہ یہ ہونا تھا کہ اٹلی جو ہمارے اقلاب پرچے جالی پرچے ہیں مختلف عام لوگوں کے پھر اپنے امران خان صاحب کے اقلاب کے سارے کم کم پانچ مہینے کے اندر یہ ختم ہو جانے تھے اور امران خان صاحب دوبارہ نائلیاں ختم ہوگے الیکشن لڑنے میں آ جاتے لیکن اب یہ چوکر دیر ہو گئی ہے کرانے والوں نے کرا دی ہے پہلے شباز شریف کی پریس کو آپ نے دیکھ لی پوری بولی پھر اس کے بعد ایک سوسائیٹی والے آگے جنرل عبدالکیو وہ بھی پاکستان مسلمی نون سے تعلق ہے اور اس کے بعد بلاول بھٹو آگئے یعنی ایک دن میں یکے بعد دیگرے ایک دو تین یہ ثابت کرتی ہیں کہ کروانے والوں نے یہ سارا کچھ کروایا ہے تو یہ نحلات کی اندر جو ہے نا اور چارہ کوئی نہیں تھا کوئی کمیٹیاں بننی چاہیے تھی پیپلز پارٹی سے بننے چاہیے تھی پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے بننے چاہیے تھی آپ سے بیٹھ کے ڈائلوگ تو ہوتے نا تاکہ ہیلتھی انوارمنٹ بانتا کوئی ڈیموکرسی کو امپروف کرنے کی لیکن نیانگ نظر آ رہا کہ یہ کوئی صرف اور صرف لوٹ مار کی جنگ چل رہی ہے اور وہ یہ لوٹ ماری کرنا چاہتے اچھے لیکن آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ پی ڈی ایم ٹو اور اس کانٹیکس میں جو بلاول نے یا پیپلز پارٹی نے آفر کی ہے پاکستان مستبلیق کو تو آپ سب مجھتے ہیں کہ مناسب آفر ہے مرلہ اب ایک کوئی بائزت آفر ہے کہ صدر ہمارا ہے سپیکر ہمارا وزارتیں آپ کی گند جو ہے وہ آپ پہ پڑے اور ہم اپنے اقتدار کے مزے لوٹتے رہیں دیکھیں یہ بڑا مشکل ہو جانا ہے سب یہ جتنا مرضی ہم کہہ یہ کہتے رہیں تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ آپ نے جتنا کچھ کر دی ہے نا گند تو آپ کو اب لینا پڑے گا اپنے زیمیں یعنی بزارت سے دیکھیں صدارت آپ لے لیں تو صدر ہے تو گورنمنٹ کا حصہ ہے نا آپ ٹھیک ہے چیئرمنٹ سینٹ اور سپیکر تو آپ نے یہ بارگین کے ساتھ لیے نا یعنی آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ آنے کے بارگین میں لیے ہیں تو بارگین میں تو آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہوگئے آپ وزارتیں نہ بھی صحیح آپ بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں آپ کے کام ہو رہے ہیں آپ کے ایم این اے کا کام ہو رہا ہے ایم پی اے کا کام ہو رہا ہے تو بہائنڈ دی پکچر تب لوگ بے وکوف نہیں ہیں اسی لیے اس کو پی ڈی ایم ٹو کا نام دے رہے ہیں اور پی ڈی ایم ٹو بیٹھنے والی یعنی یہ رہنے والی اور آپ نازہ لگا لیں کہ سٹاک کی پوزیشن آپ کے سامنے کیا ہوگی ہے لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے اب ہم یقین نہیں کرتی ان کے اوپر جو کچھ یہ کر رہے ہیں کل اس گڑے کے اندر انہوں نے گرنا ہے بہترین یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو منڈیٹ چھینہ گیا ہے وہ منڈیٹ واپس دے انہیں حکومت کرنے دے حکومت کر کے جو آگے نہیں چلا سکیں گے تو لوگ بہت جلدی اتار دیں گے ان کو ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں تک بیٹھے رہیں گے اس وقت جی جناب عزر صدیق صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جو دوسروں کے لئے گڑے کھوتے ہیں خود بھی اس میں گر سکتے ہیں یعنی الیکشن کے نتائج جس قسم نویت کے الیکشن کے نتائج آئے ہیں وہ سب کے لئے ایک سبق بھی ہے سب کے لئے ایک شاک بھی ہے اور اس سے لگتا ہے کہ کس طرح اس نے جو نظام کے ڈیزائنر ہیں ان کو بھی ایک مشکل سے دو چار کر دیا ہے اور یہ عزر صدیق صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نظام کی بقا کے لئے ضروری ہے کہ جن لوگوں کا منڈٹ ہے جن لوگوں کا منڈٹ چرایا گیا ہے یا جو الزامات ہیں کہ فارم پنتالیس کی بنیاد پہ جس جس نے اپنے نتائج کو چیلنج کیا ہے وہ قبول کیے جائیں کیونکہ اس وقت فارم پنتالیس بنیادی طور پر ایک بنیاد بن گیا ہے تمام انتخابی نتائج کو چیلنج کرنے کے لئے اور اس عمر کا تعیون کے لئے کہ کس کو کتنے ووٹ ملے اس جنگ میں ابھی جماعت اسلامی نے بھی بلکل اہد کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اپنے فارم پنتالیس شیئر کرے گی تاکہ یہ جنگ وہ موثر انداز میں الیکشن کمیشن میں لڑ سکیا اب اس کا نتیجہ کیا برامد ہوتا ہے آنے والے دنوں میں ہی پتا چل سکے گا بہت شکریہ